جان سینہ ورسز تیوری مچ تو کیا ہوا جان سینہ ورسز تیوری کے مچ کا اس کے بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے سیت فریکن رالنز کے سمر سلم پلانز نکل کے سامنے آ چکے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اور بھی بڑی اپ ڈیٹس ہے تو ویڈیو کو سکپ بلکل بھی مت کرنا ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ایک چوٹا سا ریکویسٹ ہے بائی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا کیونکہ میرے چینل پر آپ لوگوں کو ڈیوڈیو سے جڑی انفارمیشنز ملیں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا بیل آئیکن کو آل پر سٹ کر دینا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ جڑی ہوئی ہے ہمارے دہ سکسٹین ٹائم ورلڈ چیمپئن دہ گریٹسٹ آف آل ٹائم جان سینہ ورسز تیوری کے میچ کے بارے میں تو اس سال کے سمر سلیم کے لیے روم ورڈ تھا تیوری ورسز سینہ کا میچ یعنی کہ تیوری ورسز سینہ کا میچ ہونے والا تھا اس سال کے سمر سلیم کے شو میں لیکن اب مانا ایسا جا رہا ہے جو ہمارے تیوری ورسز باوی لیشلی کا میچ انانس ہو چکا ہے تو تیوری ورسز سینہ کا میچ پوسپون ہو چکا ہے رسل منیا ترڈی نائن کے لیے یعنی کہ جو تیوری ورسز سینہ کا میچ سمر سلیم میں ہونے والا تھا اب وہ ہونے والا ہے رسل مینیا تھرڈی نائن میں اب یہ چیز اچھا بھی ہے کیونکہ ڈبلو ڈبلو ای اتنا جلدی اگر تیوری ورسس سینہ کا میچ کراتا اوپر سے جان سینہ اس میچ میں ہارنے والے تھے تو اس چیز کو فینز بلکل بھی حضم نہیں کرنے والے تھے فینز بلکل ڈبلو ڈبلو سے غصہ تھے کہ ڈبلو ڈبلو کیوں اتنا جلدی تیوری ورسس سینہ کا میچ کروا رہا ہے اگر یہ میچ ہوتا پھر بھی کوئی بات نہیں تھا لیکن سینہ اس میچ میں ہارنے والے تھے لیکن گوڈ نیوز ہے کہ یہ میچ پاسپانڈ ہو چکا ہے رسل مینیا تھرڈی نائن کے لیے اب وہاں تک ہو سکتا ہے تیوری کچھ ایسا آچیو کریں جس سے وہ بلیویبل اپونٹ لگے ہمیں جان سینہ کے لیے کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس کے بارے میں اگلی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ جڑی ہوئی ہے ہمارے سیت فریقن رولنز کے سمر سلم پلانز کے بارے میں تو سیت فریقن رولنز کے سمر سلم پلانز نکل کے سامنے آ چکے ہیں منین دبینک کے شو سے پہلے ایک بار منڈے نائٹ رو کے اپیسوڈ میں میچ ہوا تھا ریڈل ورسز اوموس کا جو کہ ایک منین دبینک کالیفائنگ میچ تھا جس میں ہمارے جو اوموس ہے وہ ریڈل کو بیٹ کرتے ہیں اور وہ کالیفائے ہو جاتے ہیں منز کے منین دبینک لیڈر میچ کے لیے لیکن اوموس ورسز ریڈل کے جسٹ میچ کے بعد آتے ہیں ہمارے سیت فریقن رولنز اور وہ ہمارے دی اوریجنل برو ریڈل پر اٹیک کرتے ہیں تو مانا ایسا جا رہا ہے دیو میلٹزر کے ایکارڈنگ سیت فریقن رولنز ورسز ریڈل کا میچ ہونے والا ہے سمر سلم 2022 کے شو میں کیونکہ ریڈل ورسز سیت فریقن رولنز کا فیوڈ اب منڈے نیٹ را کے اپیسوڈ میں شروع ہونے والا ہے جس سے وہ فیوڈ لیڈ کرے گا سیت فریقن رولنز ورسز ریڈل کے سمر سلم میچ کے لیے کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا آپ لوگ چاہیں گے سیت فریقن رولنز ورسز ریڈل کے میچ کو دیکھنا اپنا اپینین کومنٹس میں دیتے رہنا اگلی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ جڑی ہوئی ہے اے ای ڈبلو ایکس ڈبلو ڈبلو ای فاربیڈن ڈور پی پی وی کے بارے میں تو جو اے ای ڈبلو کے باس ٹونی خان ہے وہ ریسنٹلی بات کرتے ہیں کیا ہمیں ان فیوچر اے ای ڈبلو ایکس ڈبلو ڈبلو ای کا فاربیڈن ڈور پی پی وی دیکھنے کو ملے گا یا پھر نہیں تو ٹونی خان کہتے ہیں اگر ڈبلو ڈبلو ای چاہے گا اس چیز کو تو میں بلکل اوپن ہوں اس چیز کو کرنے کے لیے یعنی کہ ٹونی خان بلکل ریڈی ہے اے ای ڈبلو ایکس ڈبلو ڈبلو ای کا فاربیڈن ڈور پی پی وی کرانے کے لیے لیکن دیکھتے ہیں ہمارے جو ونس کینڈی مکمن ہے وہ کیا چاہیں گے اس چیز کو کرنے کے لیے کیا ہمیں اے ای ڈبلو ورسز ڈبلو ڈبلو ای کے میچز دیکھنے کو ملیں گے اور جو بڑا ڈریم میچ ہے اے ای ڈبلو ورسز ڈبلو ڈبلو ای کا وہ ہے ہمارے ترائبل چیف رومن رنز ورسز کینی اومیگا کا میچ تو کیا ہمیں اے میچ بھی دیکھنے کو ملے گا اے ای ڈبلو ایکس ڈبلو ڈبلو ای کے فاربیڈن ڈور پی پی وی میں یا پھر نہیں اے چیز دیکھنے لائک ہوگا لیکن اگر اے چیز ہوتا ہے بھائی تو ہائپ نیکسٹ لیول کا ہونے والا ہے اس چیز کے لیے کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس کے بارے میں اگلی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آج کی ہماری نیکسٹ این فائنل سٹوری ہے اور یہ جڑی ہوئی ہے ٹائسن فیوری کے بارے میں تو ٹائسن فیوری کے ان فنس کے لیے گوڈ نیوز ہے جو لوگ انہیں ڈبلو ڈبلو ای میں ریٹرن کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ ٹائسن فیوری ریٹرن کر رہے ہیں ڈبلو ڈبلو ای میں ریپورٹ نکل کے سامنے آ چکا ہے کہ جو ٹائسن فیوری ہے وہ ڈبلو ڈبلو ای سے بات کر رہے ہیں اپنا ایک پوٹینشیل ریٹرن کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کب ہمارے ٹائسن فیوری کا ریٹرن ہوتا ہے ایک بار کران جوئل کے شو میں ہمارے برانس ٹرومن ورسز ٹائسن فیوری کا میچ ہوا تھا لیکن اس سال کلیش ایٹ دی کیسل کے جو شو ہونے والا ہے یوکے میں ڈبلو ڈبلو ای کا اس کے لیے روم ورڈ ہے ہمارے ڈرو میکنٹائر ورسز ٹائسن فیوری کا میچ اور ڈرو میکنٹائر ورسز رومن کا میچ بھی روم ورڈ ہے اب دیکھتے ہیں کون سا میچ ہوتا ہے جو ہمارے ڈرو میکنٹائر ورسز ٹائسن فیوری کا میچ ہوتا ہے یا پھر رومن ورسز ڈرو میکنٹائر کا میچ ہوتا ہے آپ لوگ کس میچ کو دیکھنا چاہیں گے اپنا اپینین کومنٹس میں دیتے رہنا اے رہا آج کی اپ ڈیٹس ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی